بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجیک انیلیسز گروپ آج کے سیشن میں ہمارے سب موجود ہے منصور خان سینئر جنرلسٹ ہے اور ایک بڑے ٹی وی چینل کے اندر ایک اہم پروگرام کو کی جو کانٹینٹ ٹیم ہے اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں دوستو جو دوسرے کے لیے گھڑک ہوتا ہے اکثر وہی اس میں گرتا ہے اور جو دوسرے کا برا چاہتا ہے ہمیشہ اسی کا برا ہوتا ہے یہ ہمارے بزرگ کہتے آئے ہیں لیکن یہ چیز اب ثابت ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر جو حالات جو ہیں وہ ڈویلپ ہو رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سیون سسٹر سٹیٹس جو جن کے اندر ٹریڈیشنلی انڈیا کو ریزسٹنس کا سامنا رہے اور آزادی کی تحریکیں چلتی رہی ہیں آج دوبارہ وہ ایک ہندوستانی وفاق کے لیے ایک درد سر بن کے سامنے آ رہی ہیں چھبیس جولائی کو آپ جانتے ہیں کہ کلیش اس کا آغاز ہوا تھا آسام اور میزو رام کے درمیان اور اس میں آٹھ کے قریب جو ہیں جو پولیس والے تھے وہ مارے گئے اور اسی سے زیادہ زخمی ہوئے اچھا یہ کلیش کس وجہ سے ہوا اس کی وجوہات کیا تھی اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہی ہمارا آج موضوع بحث ہے اور اسی پہ میں آغاز کروں گا منصور ہمیں آسان کر کے بتائیے کہ کیا ہوا کیا یہ کلیش کس وجہ سے ہوا کیونکہ اس طرح ہم نے پہلے نہیں سنا کہ کسی ریاست کے اندر کی ریاستے جو ہیں وہ اس طرح ٹکرائی ہیں اور معاملات ایسے سیریس ہو گئے ہوں کہ ایک ریاست نے دوسرے کی ناکہ بندی کر دی ہے اور سرکے بند کر دی ہے ٹرین کو بند کر دی ہے تو یہ ہوا کیا ہے بسیکلی بہت شکریہ بلال صاحب اچھا بھارت جو ہے نا وہ ایک یونین اپنا اپنے 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 میں پھائے لیکنہ وہ ان کی یونین جو ہے وہ ایک ڈیفشل کسیم کی یونین لگتی کیونکہ وہ ملٹائ ایٹھنک سٹیٹ ہے اس کو وہ اپنی ڈیورسٹی کیا لیکن اسی ڈیورسٹی کی اندر سے ان کے لیے بہت سارے اب بھارت میں جو ان کے انٹر جو اسٹیٹ جو ایشیوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اکثر سامنے آ جاتے ہیں اکثر سامنے نہیں آتے اور یہ بڑے عرصے سے ان کا چلتا رہت ہے خاص طور پر وہ علاقے جہاں پہ آپ نے سیون سیسٹر سٹیٹس کا ذکر کیا جہاں پہ مختلف قسم کی سر جنسیز ہیں کہیں پہ سیپریٹس مومنٹ چل رہی ہیں کہیں پہ نواز باغی ہیں تو وہ جو علاقے ہیں نا ان کی آپس میں وہ تو سٹیٹ سے تو لڑتے ہی رہتے ہیں لیکن ان کے سٹیٹ کے بھی آپس میں کافی زیادہ تنازیات چلتے رہتے ہیں تقیباً بیس سالوں میں انہوں نے انہی تنازیات کی وجہ سے مختلف سٹیٹس جو دی وہ ان میں مزید اضافہ کی ہے اور اپنے سٹیٹس کو ڈیوائیڈ کر کے انہوں نے تھوڑا سا ڈیوالڈ کرنے کا فیصلہ کی ہے آخری بار ان کی جو تھی وہ دو ہزار میں تو تھوزن میں میرے خیال میں مدیہ پردیش سے علاق کر کے چھتیس گھڑ کا صبح بنایا گیا تھا اور چھتیس گھڑ کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ وہاں پہ موشت مومنٹ جو ہے اس ٹائم پیک پر ہے اور چھتیس گھڑ کا نام سنتے ہی ان کی جو ہیں وہ ٹانگیں کام پہ لگتی ہیں انڈین آرمی اور انڈین پولیس کے ہیلکاروں کی اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی پولیس ہیلکار کو یا ملتری ہیلکار کو یا کسی افسر کو آپ نے سزا دینی ہو تو اس کو خواہ جاتا ہے کوئی یا تو پشمیل کر دیں گے یا چھتیس گھڑ کر دیں گے پھر اس کے علاوہ ان کا زدہ اتر پردیس سے الگ کر کے اتر کھنٹ بنایا گیا پھر بیار سے الگ کر کے جھاڑ گنٹ بنایا گیا پھر دو در چودہ میں بھی ان کا ہیدراباد سے الگ کر کے تلنگانہ ایک ریاست بنائی گئی اور وہاں پہ جب یہ ریاست تلنگانہ بنائی گئی تھی دو در چودہ میں تو پھر اسی طرح کے فسادات ہوئے تھے اس ریاست کے بنانے کے حد میں بھی اور بنانے کے خلاف بھی تو یہ اکثر ان کے جو ہے وہ دردے سر بنے رہتے ہیں اب آپ ان کا اگر ہی جو میزو رام اور آسام ہیں ان کی بیسے تو کوئی بہت بڑی سٹریٹیجی کا اہمیت نہیں ہے لیکن ایک طرح سے جو ہے وہ انڈیا کے لیے اس کی بہت زیادہ سٹریٹیجی کا اہمیت ہو جاتی ہے اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ دیکھیں گے اولونا چنل پردیش ایک علاقہ ہے جو جس کا بارڈن ٹپت کے ساتھ لگتا ہے اور وہ ایک طرح سے بفر زون ہے اولونا چنل پردیش میزو رام آسام اور چائنہ کے در میں آنے چل پردیش اب وہ پتہ ہے چائنہ کا پتاب ہے ٹپت پر ایڈیا کا دعوہ ہے چل پردیش کیوں ہے وہ آگے جا کے چائنہ ایزی لی جو ہے چل پردیش کے تو جی 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 didn't جی مسل ظل 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 intra سارے تھے کہ جو تبت کا علاقہ آتا ہے ان کی بن جاتی ہے کہ اگر چائنہ وہاں سے عرون جان پردیش کے دروہ آتے ان علاقوں سے برسائی حاصل کر سکتا ہے تو یہ علاقے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اندیا کے لیے کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے ان کی ایک سٹریٹیجک اہمیت ہے اب جو چھپیس جلائے کا ہوا وہ بہت ہی مزایکہ خیز ہے وہ بلکل اس طرح ہوا کہ جیسے دو موالک کے آپ اس پر سرتی کشیدی ہوتی ہے اور وہاں پہ بلکل ایک دوسرے پہ فائرنگ ہوتی ہے بلکل ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کلیشیز ہوتی ہیں جیسے دوسرے کے بورڈر پراؤس کر کے آپ دوسرے کے علاقے پہ قبضہ کر رہے ہیں مجھے جو وہ دیکھا ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ ہوا ہے اس میں سب مشین ٹرنس کا استعمال ہوا ہے تو وہ مجھے لداف پر جو چائنہ اور انڈیا کے جو کلیشیز ہوئے ہیں اس سے بھی کئی بڑھگی لگا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ تو بڑی عدت ہے کہ کئی علاقے ایسے تھی لداف میں جو ہوا ہے کہ وہاں پہ آتشین اسلے کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہوا لیکن یہاں پہ وہ آتوں سے بھی لڑائی ہوئی ادھر اور بہت جگہ پہ نوکیلے بہت بھی استعمال ہوئے زیادہ آپ والی تیٹ پہ لیکن یہاں تو بقاعدہ ایک پیس ٹو پیس کلیشیز ہوئے ہیں جیسے دو ممالک کے درمیان ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک سٹیٹ نے دوسری سٹیٹ پہ آپ نے آٹھ ہیلگار مار دی ہے اور دو سو سے زیادہ آپ نے زخمی کر دی ہے اور جو ان کا جو آسام کا موکھے مندری ہے جسے عزیرالہ کہتے ہیں ہمانتہ بسوائی شرما انہوں نے ٹویٹ کی ایک ویڈیو وہ دیکھیں تو میں بلکل حیران رہ گئے کیونکہ انہوں نے کچھ کمانڈوز کی ویڈیو ٹویٹ کی ہے جو میزو رام پہ اٹیک کر رہے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو اچھا اور وہ خوب عزیرالہ کہہ رہے ہیں کہ کہ ہمارے ہی بھائی ہیں وہی سیچوائشن ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ ہوتی ہے آپ دیکھیں وہاں پہ پیٹرولیگ ہو رہی ہے وہاں پہ سرچ لائٹس کے ذریعے چیکنگ ہی جا رہی ہے وہاں پہ گاڑیوں کو تار کے دیکھنے جا رہے ہیں اور ایک طرح سے بس ایک کمی رہ گئی ہے کہ وہاں پہ ویزا چیکنی کیا جا رہا ہے کہ میزو رام سے آنے والوں کے پاس کوئی ویزا چیزہ ہے ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہو گیا ہمیں پتہ چل گیا کہ ہے لیکن اس سائٹ پہ بھی بی جے پی بی 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 کی حکومت ہے میزو رام میں بھی بی جے پی الائنس ہے آسام کے اندر بھی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ادھر سے بڑا فساد مچانے کی کوشش کی گئی تھی اس بنگال میں پہلے دنوں جب الیکشن ہوئے ہیں اور امید شاہ کو بار بار وہ پکار رہے ہیں اور امید شاہ جو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بلکل خاموشی سے بیٹھا ہوا سارا تماشا دیکھنے میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا یہ سیول وار انسٹیگیٹڈ بائے کہیں ہوئے بی جے پی آپ تو نہیں ہیں خود تو نہیں ہیں کیونکہ حالات جس قسم کی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے ہم نے سال پہلے دیکھا تھا ناغاز نے بھی کوئی اپنا آزادی کا اعلان کر دیا تھا کرسین مجورٹی ہے وہاں پہ تو کیا کوئی اس طرح کی سیاست تو نہیں یہاں پہ آپ کو نظر آتی بلکل بلکل یہ ہوتا ہے اور جب بھی بی جے پی کی جو گورنمنٹ آتی ہے تو اس طرح کی واقعات چونہیں بہت زیادہ ہو جائے چاہے وہ کشمیر کون کی تیریکٹری ہے نہیں لیکن کیونکہ انہوں نے اپاپائی دیا اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی گورنمنٹ آتی ہے تو کشمیر میں زیادہ ظلموں ستم بڑھ جاتا ہے اسی طرح یہ لوگ جو اپنی دوسری زیادتیں وہاں پہ پہ جاتے اس طرح لوگوں کو سپریس کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ یونیٹی لیڈیشن پرینٹ آف آسام بلکا کے نام سے جیسے جانے جاتے ہیں وہ بہو زیادہ ایکٹیو ہے اور وہ اکثر وہ ایک بیسے سیپریٹیس مومنٹ ہے وہ الگ کر کے اس کو ایک کنٹری بنانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ بی جے پی جب سے آئی ہے تو انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا کریک ڈاؤن وہاں پہ شروع کر دی ہے اور 2020 میں جب ان کا یوم ہے جمہوریہ تھا اس کے بعد بڑا زبردست کریک ڈاؤن کیا ہے اور یہاں تک کریک ڈاؤن کی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کو بھی پوری طرح منیٹر کر رہے ہیں اور مجھے ابھی یاد آ رہا ہے مجھے ایک ڈیٹ یاد نہیں ہے لیکن وہاں پہ آسام کے کچھ لوگوں کو صرف سوشل میڈیا پوسٹ پہ بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اس میں ایک زلہ گیانند ہے ان کا شوساگر جلہ ہے ان کا آسام کا اس کا گیانند گروی نامی ایک شخص کا اس کو مجھے پوسٹ کی تھی اور اس کو پوسٹ کرنے پہ پولیس مار مار کے لے گئے تھے اور اس کے بعد بڑا مانشور بچاتا ہے کہ آپ کو ایک جنبوریت ہیں اگر ایک بندے نے آپ اتنے انسیکیور ہو چکے ہیں کہ ایک بندہ ایک فیس بک پوسٹ کر رہا ہے تو آپ کی پوری کی پوری نیشنل سیکیوری ہے تو اس طرح کی مسائل وہاں پہ بلکل ہیں اور جو آسام کے چیف منسٹر ہیں اور جو میزو رام کی ہیں وہ وہاں کی مقامی پارٹی سے ہیں اور لیکن وہ جو بیجے پی کا ڈی اے نیشنل دیموکریٹک انسر وہ اس کا حصہ ہیں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہ ہو جب آپ کے پاس کوئی دکھانے کے لئے کوئی ایشو نہ ہو تو آپ اسی طرح کی گیمکس کر کے جو ہیں لوگوں کی توجہ سے ہٹ آتے ہیں آپ دیکھیں انڈیا میں سیلوار ہوتی ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا اس کا نقصان انڈیا کو ہوگا لیکن اس کا فائدہ بھی جے بھی کا ہوگا کیونکہ ان کی جو بیٹ گووننس ہے ان کے جو ظلم و ستم ہیں ان کے جو آپ جس طریقے سے وہ انڈیا میں انہوں نے سپریس کرنا شروع کی ہے کانسیپٹ ہی انہوں نے ختم کر دی ہے تو لوگوں کی توجہ میں ہاں سے ہٹ رہی ہے ابھی جو یونیٹی سٹیٹس کمیشن پور انٹرنیشن کی ریپورٹ ہے کہ انڈیا تیرہ مدتری ممالک میں شامل ہے جو مذہبی ازادیوں کو دبا رہے ہیں اس پر وہاں پہ بڑا شور بھی مچا تھا وہاں پہ لوگوں نے بڑا شور مچا ہے کہ یہ کوئی ایجنڈا بیسٹ قسم کی ہو لیکن اس کے بعد وہاں نے فیکشن پھگئے تھے کہ اس طریقے سے وہاں پہ لنچ کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے وہاں پہ مذہبی ازادیوں کو سپریس کیا جا رہا ہے پھر آپ یہ دیکھیں وہاں پہ انڈر انڈیکس کی جو بات ہے وہ ایڈیا کا جو دوزار بیس کا ایڈیا پاکستان سے کئی زیادہ بری حالت میں ہے اگر آپ انڈر انڈیکس کو دیکھیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم جو انڈیا ہے وہ دنیا کا تیسرا بڑا جو ہے وہ ملٹی سپنڈنگ کر رہا ہے اور یہ تقریبا 71 ڈالر کی ملٹی سپنڈنگ کر رہا ہے جو کہ امریکہ اور چائنہ کے پاس امریکہ ساتھ سو بلین ڈالر کی تقریبا ملٹی سپنڈنگ کر رہا ہے ملٹی سپنڈنگ کر رہا ہے اور یہ ریشیا سے بھی زیادہ ہے ریشیا کی جو انٹرنیشن جو ان کی ملٹی سپنڈنگ ہے اور یہ جو انٹرنیشن اور یہ جو فگرز ہیں ہی ہیں سٹوک آم انٹرنیشن پیس ریشنس انٹیوٹ کے جس کو سپری بھی کہا جاتا ہے تو آپ اندازہ کریں ایک طرف آپ کی حالت یہ ہے کہ کرونا کی ویکسین آپ کے پاس نہیں ہیں لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں انڈر انڈیکس آپ دیکھ لیں لیکن اس کے باوجود آپ یہ اسلاح کس لیے خرید رہے ہیں دو مقصد ہو سکتے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ تین عرب ڈالر کی اپنے انویسمنٹ افغانستان کے اندر کی گئے جبکہ آپ کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور اس تین عرب ڈالر کی انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ مزید انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ مزید انویسمنٹ ہو رہے ہیں میں بی جے پی کے جو کنسپ سمجھوں گا جیسے تو آپ تو کہتے ہیں کہ یہ ہاں ایک انگل ہے جس کے اوپر میں آپ کے جو ہیں یعنی کہ امپورٹنٹ انگل ہے آپ کو بتا ہے اسام جو ہے مسلمان یہاں پہ بہت آباد ہیں یو پی اور بیہار کے بعد اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں پڑی ایک مشہور خبر ہوئی تھی کہ ایک کارگل وار کا ان کا وار ہیرو تھا مسلم اس کو انہوں نے بنگلہ دیشی قرار دے کے جو ہے گرفتار کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کی یونٹ کے اندر جب بات پہنچی تو اس کا سی او اور باقی وہ آگیا ہے پھر اس کو زمانت ملی اس کو جو ہے نا اس کو اور اس کے خاندان کو رلیف ملا تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ فیک ایک جو ہے کیونکہ یہ جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک نیشنلزم کی فضاء پیدا ہوتی ہے اور ریپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کے وجہ سے ایک دباؤ بڑھ رہا ہے آسام کی گورنمنٹ کے اوپر کے وہ موہ توڑ جو آپ دیکھو کہ فیلحال ریسیویگ ہینڈ کے اندر آسام ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ ایک نیشنلزم کا اس کی بڑھوتی جو ہے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ کی جا رہی ہے اور اس نیشنلزم کو جو انٹی مسلم ایجنڈا ہے جو سب سے بڑی آبادی وہاں پہ جو ہے جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکل یہ بنگالی ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں اس کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ڈلال صاحب دیکھیں جو ان کا آر ایسس ہو بھی یا جو بی جے پی ہو بھی ان کا جو مین ایجنڈا ہے وہاں اکڑ بھارت کا دو قسم کے اس میں اس کے جو سب ایجنڈا آ جاتے ہیں وہ دو ہیں ایک تو وہ جیگرافیکل ہے یا وہ تیریٹوریل ہے دوسرا وہ آئیڈیا لوجیکل ہے جیگرافیکلی تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنگا دیش اور جو ہمارے ہزاروں سال سے جو بھی ایڈیا کا حصہ ہیں اور آئندہ بھی انہیں ہم نے حاصل کرنا ہے وہ چاہے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا بڑے آئیڈیگولوجیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں کے رہنے والے ہیں یہ سارے بیسیکلی ہندو ہیں اور جو کنورٹ ہوئے ہیں وہ کچھ جب ایڈشہ آئے تھے اس کی ایک بات عیسائیت میں تنورٹ ہوئے تھے تو ان سب کو بیسیکلی ہندو ہی ہونا چاہیے تو وہ تو بیسیکلی یہ پورے بھارت میں ابھی جب آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ کوئی مسلمان نام بھی کسی کا مسلمان ہوگا تو ضروری ہوگا یا ان کے نادہ لگاؤں اگر نہیں لگا سکتے تو پھر جو ہے آپ بھارت سے نکل جہاں یہاں تک آپ نے آسان کی بات کی ہے اس میں صرف اس خوچی افسر کے بھیکم میں نے ذکر کرنا تھا لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایسے وہاں پہ لوگ ہیں جو وہاں کے مقامی ہیں وہاں پہ کئی ٹرائبز ہیں جو وہاں پہ مقامی ہیں لیکن اس کو انہوں نے بنگلہ دیشے دی کلیر کر دی ہے یعنی ان کو اپنے ہی علاقوں میں اور وہ بڑے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اپنے ہی علاقوں میں انہوں نے ان کو اور یہی پولیسی سین کی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوا کہ بی جے پی کی ویسٹ بنگال میں بہت بڑی وکری ایک ریڈپ کی جا رہی تھی لیکن اور یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ اگر ادھین اویسی بغیرہ کہ شاید مسلم ورڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور بی جے پی جو ہے وہ بلکل وہاں پہ بھی ان کی گورنمنٹ بن جائے گی لیکن ممتاب انہل جی نے اس کے باوجود جس طریقے سے وہاں پہ انہیں بہترین شکست دی ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کے لیے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی آنکھیں کھولیں ہی نہیں اور بات پھر وہی پہ آجاتی ہے کہ جب آپ کی کھومنٹ زیرو ہو جب آپ نے کچھ ڈیلیوری نہ کیا ہو جب آپ ایکانومی کو بلکل ڈاؤن بڑڈ لے رہے ہوں آپ کے سارے فیکشن فگرز ہو ہیں وہ بلکل آپ اندازہ کریں کہ وہ جو ان کے ایک میجر آ رہی ہیں ان کا سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں ہم نے تین ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے انویسمنٹ ضائع بھی ہوگی تو ہم اور تین ارب ڈالر انویسٹ کر دیں وہ کہتا ہے کہ آپ منصور آپ بڑے عدب سے یعنی کہ بڑے ایک شریف آدمیوں آپ نے اس نے کہا کہ ہم رئیس لوگ ہیں تین ارب گیا تو کوئی بات نہیں تین ارب اور لگا دیں گے ٹھیک ہے نا تو وہ رئیسی کی آپ رئیسی کی جو حد میں نظر آ رہی ہے جو مل رہی ہے آپ ابھی حال میں آپ نے کسانوں کا ایک پورا سہلاف دیکھا تھا ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور صرف یہ ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے اس پر خودکشیوں میں بھی سانانہ بڑا اضافہ ہو رہا ہے ایک ریپورٹ ہے ان کی اپنے جو ٹرائم سٹیٹسٹس صدیرو ہے اس کے مطابق بھارت میں روزانہ دس خودکشیاں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے تو صرف ڈپریشن ہے اس کی وجہ جو ہے اور اس کی وجہ جو ہے اور پچھلے سال ان کی تقریبا جو ہے انہی وجوہات کی دنوں پر تقریبا ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں نے تک خوشیاں کی ایک طرف انڈیا کے یہ حالات ہیں دوسرے طرف 71 ڈالر کی میٹری سپنڈنگ ہو پھر آپ اس پورے ریجن کے چوڑری بھی بننا چاہتے ہو پھر آپ میں افغانستان میں بھی اپنی مرضی کی گورنمنٹ لانی ہے وہاں پہ آپ نے ان کو امارتیں بنا کے دینی ہیں کابولی کی جو وہاں پہ ان کو ڈیمز بنا کے دینے ہیں آپ کو اپنا یہ حال ہے کہ انڈیا میں ابھی تک کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پینے کا صاف تھانی نوی اثر نہیں ہے جہاں پہ بجلی کا نام ہو نشان نہیں ہے جہاں پہ گیس کا نام ہو نشان نہیں ہے گیس اور بجلی تو بات کی بات ہے ان کے پاس تو بیسک وہ جو کموڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس کی عبادی کے بعد ان کے لیے تو ٹوائلٹس جو ہے ایک نئی چیز ہے اور وہ جو ہے جس نحالات میں اکیس فی صدی میں مودی کا انڈیا ہے تو میرے خیال میں ہی وہ جو انڈی ماہ بھارت کا دور تھا وہ زیادہ بہتر تھا مودی کا انڈیا سے کہ اس نے تو برباد بہت زیادہ بہتر تھا تو اس کے ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے اور آج بڑی انٹرسنگ ہماری ڈسکیشن رہی بات یہ ہے کہ مودی صاحب واقعی جو ہے نا پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ مودی صاحب کے پاس اگلی بھی ٹرم آئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ساؤت ایشیا کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا امن کا دشمن ہے وہ اندرونی اختلافات کی وجہ سے کلیپس کر جائے گا اگلے انیلیسس تک کے لیے مجھے اور منصور کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ